ملکم ٹو انویٹیو کوڈز میرا نام عمران اقبال ہے اور یہ اڈاوپ فوٹو شاپ سیریز کا پہلا ٹیٹوریل ہے اس ٹیٹوریل میں ہم دیکھیں گے کہ اڈاوپ فوٹو شاپ کیا چیز ہے اڈاوپ فوٹو شاپ کو ہی ہم کیوں استعمال کرتے ہیں اور اڈاوپ فوٹو شاپ کے ذریعے ہم کیا کیا کام کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ ہم اڈاوپ فوٹو شاپ کے بیسک ٹولز کا انٹرڈکشن بھی دیکھیں گے اڈاوپ فوٹو شاپ ایک فوٹو ایڈیٹنگ ٹول ہے جس کے ذریعے ہم اپنی فوٹوز کو ایڈیٹ کر سکتے ہیں انہیں انہائنس کر سکتے ہیں ان میں منپلیشن کر سکتے ہیں اور پیگزل بیس گرافکس کی ڈیزائننگ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ فوٹو شاپ کو ہی ہم کیوں ترجیح دیتے ہیں وہ اس لیے کیونکہ فوٹو شاپ ایک ہمیں پروفیشنل اور اتھینٹک راستہ فرام کرتا ہے فوٹوز کو ایڈیٹ کرنے کے لیے منپلیش کرنے کے لیے اور انہیں انہائنس کرنے کے لیے اور اسی کے ساتھ اس میں ٹولز کی کافی زیادہ ورائیٹی موجود ہے جس کی وجہ سے ہم اسے پریفر کرتے ہیں مارکٹ میں دوسرے ٹولز کی نسبت فوٹو شاپ کے ذریعے ہم کیا کیا کام کر سکتے ہیں فوٹو شاپ میں ہم فوٹوز کو ایڈیٹ کر سکتے ہیں فوٹو شاپ کے ذریعے ہم منپلیشن کر سکتے ہیں ہم پیگزلز بیس گرافکس کی ڈیزائننگ کر سکتے ہیں ہم لوگوز بنا سکتے ہیں ہم میکزین کا کور بنا سکتے ہیں ہم بزنس کارڈز بنا سکتے ہیں ہم سیڈنیچر لوگوز بنا سکتے ہیں ہم جیسی چاہیں اپنی ابزرویشنز کے مطابق فوٹوز کی منپلیشن کر سکتے ہیں تو آئیے فوٹو شاپ کو اپن کرتے ہیں آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ہمیشہ لیٹسٹ ویڈین فوٹو شاپ کا وہی یوز کریں کیونکہ اس میں ٹولز کی ایکسٹینشنز اپ ڈیٹ ہو چکی ہوتی ہیں میرے پاس اڈاو فوٹو شاپ سی اے سکس اپن ہو چکا ہے میں آپ کو تین باتیں بتاتا چلوں یہ فوٹو شاپ میں آپ نے ان تین چیزوں کا ہمیشہ خیال رکھنا ہے پہلی بات آپ کی ابزرویشن آپ نے کسی بھی چیز کو کس طرح سے ابزرو کیا ہوا ہے اور آپ نے اسے کس طرح ایک ڈیجیٹل پچر میں ڈپیکٹ کرنا ہے سیکنڈ جو آئیٹم ہے وہ ہے سیلیکشن ٹول سیلیکشن ٹول کو آپ نے بہت کیرفلی یوز کرنا ہے اور اس میں کیا کہن بی بیٹیز آتی ہیں انہیں بھی ریموو کرنا ہے تاکہ آپ کی ویل ڈیفائنڈ منپلیٹڈ ہوتو لگیں جسری چیز ہے ہمارے پاس وہ ہے لیئرز کا کنسپٹ لیئرز کا کنسپٹ نہائی تہم ہے پوٹوز کی ڈیزائنگ میں پوٹوز کی منپلیشن میں اور ان کی انہائنسمنٹ کے لیے تو سب سے پہلے آپ نے انٹرنیٹ پر جا کر پوٹوز کی شارٹکٹ کیز کو یاد کر لینا ہے اور اس کالٹرنیٹیف طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ پوٹوز میں مینیو سٹرپ میں یہاں پر جو ٹیبز ہیں وہاں پر آپ نے کلک کرنا ہے اور ہر پنچن کی اگینسٹ اس کی شارٹکٹ کی دی گئی ہے جیسا کہ اگر آپ نے اگر کوئی نیا پروجیکٹ اوپن کرنا ہے کریئیٹ کرنا ہے اس کے لیے کنٹرل پلس ہیں اگر آپ نے کلک پیچر اوپن کرنی ہے تو کنٹرل پلس اوپن کرنی ہے تو میں اب پیچر اوپن کرنے جا رہا ہوں تو میں کنٹرل پلس اوپن کروں گا ایک ڈائلاگ باکس اوپن ہوگا وہاں سے میں اپنی ڈیزائیڈ پیچر کو سیلیکٹ کروں گا اور اسے اوپن کرنوں گا یہاں پر میرے پاس ایک ٹولز کا سیکشن مجود ہے جو کہ فوٹو شاپ کی بیسک ٹولز ہیں جن کے ذریعے ہم فوٹوز کو منپلیٹ اور ایڈٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلا ٹول ہے وہ ہے مووو ٹول مووو ٹول ہم یوز کرتے ہیں کسی بھی سیکشن کو موو کرنے کے لیے لیئے لیئرز کی ایجسمنٹ کے لیے یہ زیادہ اور کاپی اور پیسٹنگ کے فنچنز میں استعمال ہوتا ہے نیکسٹ ہے ہمارے پاس مارک ٹول مارک ٹول کیا کرتا ہے ہمارے پاس پری ڈیفائنڈ سیلیکشن کی فسیلیٹی پروفائیڈ کرتا ہے فارک جامپل اس میں مارک ٹول کیا کرتا ہے مارک ٹول کیا کرتا ہے ہمارے پاس مارک ٹول کیا کرتا ہے موسیقی 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 موسیقا 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 پس نیچے سے جو اوپیک ابجیکٹ تھا وہ نظر آنا شروع ہو چکا ہے اور اب میں اسے ویزیبل کر دوں تو یہ کچھ یوں ہوگا اس کے علاوہ اگر آپ خود سے کوئی لیئر کریئٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس بٹن کو آپ نے پریس کر رہا ہے یا پھر آپ نے کنٹرول پلس شفٹ پلس اینڈ کی پریس کرنی ہے ایک نئی لیئر بنانے کے لیے اور آپ نے اگر اپنی لیئر کو رینیم کرنا ہے تو سمپلی اس کے پر ڈبل ٹیپ کیجئے اسے نام دیجئے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس لیئر کا کوئی کلر ہو تو اس کے لیے شفٹ پلس ایف فائیو کی پریس کیجئے اور یہاں سے آپ کوئی بھی کلر چیوز کریں اسے ڈیفائن کیجئے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ والا میرے پاس ریڈ کلر میں ایک شیٹ آ چکی ہے اور اب میں اگر اس کا فیس سیلیکٹ کرتا ہوں اور اسے موو کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس آپ موسیقی 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 מیک کرنا چاہتا ہوں تو میں نے سمپل اس خوٹ کے اوپر اپنا کرسر لائے اور ٹیپ کیا اور یہاں پر یہ باکس کو میں نے سیلیکٹ کیا اور یہاں پر میرے پاس یہ کلر کورڈ موجود ہے یہ کافی زیادہ یوز ہوتا ہے لوگوز کے ڈیزائننگ کے لیے بینرز کے ڈیزائننگ کے لیے اور جب آپ ویب سائٹس یا مبائل اپلیکیشنز کی جیوائی بناتے ہیں تو ان کے لیے اس ٹول کو کافی یوز کیا جاتا ہے نیکس ٹائم میرے پاس ہیلنگ ٹول ہیلنگ ٹول آپ کے فیس کے مارکسز ریشز یا پھر انوانٹڈ مارکس کو ریموو کرتا ہے نیکس ٹائم میرے پاس برش ٹول برش ٹول جسٹ ڈودلز ڈراؤ کرنے کے لیے یا پھر اگر آپ کوئی سپیسیفک ڈیجٹل پینٹنگ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہیلوز ہوتا ہے یہاں سے آپ اس کا سائز اور اس کی ٹپ ہے جو وہ ڈیفائن کر سکتے ہیں نیکس ٹائم میرے پاس کلان ٹول کلان ٹول ایکچلی ہمیں کپیر کی فیسلیٹی پروائیڈ کرتا ہے اگر میں اس کا یہ والا پورشن یہاں پر بھی کپی کرنا چاہتا ہوں تو اس کے لیے میں سنپلی اس کی اوپر ماؤنس لاؤں گا آلٹ کی پریس کروں گا اور ٹیپ کروں گا نیکسٹ میں نے یہاں پر ٹیپ کیا اور وہ والا حصہ اس کا کاپی پیسٹ ہو چکا ہے نیکسٹ ہے ہمارے پاس ہسٹری برش ہسٹری برش ہمیں جو ہماری ایڈیٹنگ ہوئی ہوتی ہے اسے ریڈو کرنے کے لیے اسے یوز کرتے ہیں یا انڈو کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں نیکسٹ ہے ہمارے پاس برش ٹول برش ٹول سے آپ کو لیرنگ کا کونسپٹ اور زیادہ واضح ہو جائے یہ میں نے اس کا یہاں سے سائز انکریز کیا اس کی ٹیپ یہ والی ڈیفائن کی اور برش ٹول کو اپلائی کر دیا اور یہ دیکھئے میں نے لیئر ون کی اوپر برش ٹول اپلائی کیا ہے اور اس کے بیگراؤنڈ سے نیم نام کی لیئر ہے جو وہ ویزیبل ہونا شروع ہو چکی ہے اور اگر میں اس لیئر کی فنشنلٹی کو انویزیبل کر دیتا ہوں تو یہ بیگراؤنڈ کی جو پیک اوبجیکٹ ہے یہ میرے پاس ویزیبل ہونا شروع ہو چکا ہے اور اگر میں اس کی فنشنلٹی کو بھی انویزیبل کر دیتا ہوں تو میرے پاس ٹرانسپیرنٹ گری اینڈ وائٹ باکچز میں جو شیٹ ہے جو بیگراؤنڈ ہے وہ ویزیبل ہونا شروع ہو جائے گا اور اگر میں نیم کی لیئر کو ٹاپ پہ لے جاتا ہوں اور اگر اسے ویزیبل کر دیتا ہوں تو آپ دیکھ ستے ہیں کہ کیا میرے پاس ریزرٹس ہیں جو وہ سامنے ہیں نیکسٹ ہے میرے پاس گریڈینٹ ٹول گریڈینٹ ٹول سلوپ کلرز کو ڈیفائن کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے نیکسٹ ہے میرے پاس بلڈ ٹول اور ڈوج ٹول پھر میرے پاس ہے پین ٹول پین ٹول تیسے یوز کرنے ہیں بہت سیمپل ہے نیکسٹ ہے میرے پاس ٹیکس ٹول اگر آپ نے کوئی بھی ٹیکسٹ اپلائے کرنا ہے سیمپل یہاں پر ٹائپ کیجئے میں نے ٹائپ کیا اور کنٹرول پریس کیجئے اور اس کے ٹیکسٹ سائز کو آپ انکریز کر سکتے ہیں اور اگر آپ اس کا کلر چینج کرنا چاہتے ہیں تو کنٹرول اے پریس کیجئے سلیکٹ آل اور یہاں سے آپ اس کا کلر ہے جو وہ بھی چینج کر سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر میرے پاس ٹیکسٹ کے نام سے ایک ٹیکسٹ لیئر مجود ہے اور اگر اس کی فنشنلٹی کو بھی میں انویزیبل کر دیتا ہوں آئیڈ کر دیتا ہوں تو میرے پاس یہ پریویو آئے گا نیکسٹ ہے میرے پاس ماؤس ٹول سلیکشن کے لیے پھر میرے پاس شیپ ٹول شیپ ٹول کافی امپورٹنٹ ہے بینر کی ڈیزائننگ کے لیے پیٹس کی ڈیزائننگ کے لیے مگزین کی ڈیزائننگ کے لیے یہاں پر ڈیفائنڈ شیپ مجود ہیں آپ کوئی بھی شیپ دیجئے میں نے یہ والی شیپ کو سلٹ کیا اور یہاں پر میں نے اس سے سمپلی ماؤس ڈریک کرتے ہوگے اب میرے پاس اس کا جو ٹھولنگ سیکشن ہے اس کی باڈی کس کلر کی ہو وہ یہاں سے آپ ڈیزائیڈ کلر چوز کر سکتے ہیں اور نیکسٹ اگر آپ اس کا باؤنڈری کا اگر کوئی کلر ڈیفائنڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی جہاں سے آپ ڈیفائنڈ کر سکتے ہیں اور یہاں سے آپ اس کی انٹینسٹی ہے جو باؤنڈری کے کلر کی وہ ڈیفائنڈ کیجئے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی جو باؤنڈری ہے وہ گریم کلر میں جس کی باڈی کی فیلنگ ہے وہ ریڈ کلر میں آ چکے ہیں سیملیرلی اس کی بھی شیپ وان کے نام سے ایک لیئر موجود ہے اس کی فیشنالٹی کو بھی انویزیبل کر دیتا ہوں نیکسٹ ہے میرے پاس پکنگ ٹول یہ لیئر اس کو پک کرتا ہے اور انویڈجز کرتا ہے اور اس کے بعد ہیں میرے پاس زوم ٹول زوم ٹول کے لیے جو شارٹ کٹ کی ہے وہ ہے کنٹرول پلس پوزیٹیو سائن کی زوم ان کے لیے اور زوم آؤٹ کے لیے کنٹرول پلس نیگٹیو سائن آن کی یہ زوم آؤٹ کریے تو امید ہے مجھے آپ کو لیئرنگ کا کنسپٹ کافی حب تک انڈرسٹینڈ ہو چکا ہوگا اور اس کے جو ٹولس اس کا میں نے بریف سا انٹرڈکشن بھی آپ کو دے دیا سو ستے ٹونڈ اور مور اپ ڈیٹس اللہ حافظ